موسیقی سب سے پہلے تو ہم یہی جانیں گے کہ تعمیرات تو ضرورت ہر جگہ پر ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی چیز کی رکاوٹ نہیں آ سکتی لیکن precautionary measures جو ہیں یہ کس حد تک سٹی گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ اس پہ اقدامات کرے اور کانٹریکٹرز اس میں کیا کیا کام کر سکتے ہیں دیکھیں سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے ناظم شہر اس حوالے سے سید مصطفیٰ کمال نے بہت کلیرلی ان کی انسٹرکشنز ہیں کہ عوام کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم خدمت کے جذبے کے ساتھ آئے ہیں اور ہم یہاں پہ زہمت بن جائے تو مسئلہ ہوگا جتنے بڑی پیمانے پہ کراچی شہر میں ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں وہ ایک مثال بن گئی اور دنیا بھر میں مثال بن گئی ہے اس حوالے سے جہاں پہ بھی کام کانٹریکٹرز کو دیا جاتا ہے کرنے کے لیے وہاں سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ اول تو ڈائیورٹ ٹرافک کو کرتی ہے کہ جناب متبادل راستے آپ اختیار کریں پھر اس کے ساتھ سائن بورڈز لگائے جاتے ہیں کہ جناب ادھر سے نہیں ادھر سے آپ کو یہاں پہ کام ہو رہا ہے آپ جو ہیں احتیاط کریں پھر بیریئرز لگتے ہیں تاکہ اس کو کام کو الہدہ کر دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو رولز اور ریگولیشنز باقاعدہ ہیں ورکس ڈپارٹمنٹ کے جس میں سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ اقدامات کرنے اس میں کانٹریکٹر کو یہ پابند جس کو بنایا جاتا ہے کہ خدا نہ خاصتا کہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو کانٹریکٹر کا یہ فرض بنتا ہے کہ زخمی ہونے والوں کا وہ علاج معالجہ کروائے اس کے ساتھ ساتھ سٹی ڈسٹی گورنمنٹ کے پاس کوئی کامپرسیشن دینے کے حوالے سے کوئی سیٹ جیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا واقعہ تھا اور کس طرح کی جہاں بحق ہوئے شخص اس کے کیا حالات ہیں اور خود سٹی ڈسٹی گورنمنٹ کے پاس کون سے وسائل موجود ہیں تو وہ سواب دیدی پھر وہ کامپرسیشن دیدی سٹی نازم کا وہ کامپرسیشن کے حوالے سے لیکن جہاں تک علاج معالجہ کا تعلق ہے وہ کانٹریکٹر اس کا پابند ہوتا ہے کہ وہ علاج کروائے اگر کوئی کانٹریکٹر سے کوتا ہی ایسی ہو کہ وہ اپنی غلطی کی وجہ سے کوئی ایکسینٹ ہو جائے تو کانٹریکٹر کے اوپر کوئی کیس ہوتا ہے یا ان کے اوپر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے یا نہیں بلکل اس کے لیے ایف آئی آر بھی کٹتی ہے اور کوٹ میں بھی ان کو لے جایا جا سکتا ہے میرے ذہن میں اس وقت کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس میں میں کہوں کہ کانٹریکٹر کو بہت زورت کام خراب کرنے پہ تو ان کو بلیکلس ضرور کیا جاتا ہے اور بہت سارے کانٹریکٹرز اس کا شکار بھی ہوئے ہیں کوتاہی اس طرح سے بھی تھی کہ ٹرافک جل رہی تھی رننگ ٹرافک میں انہوں ٹرائپود اٹھایا ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرافک کو روک کر ٹرائپود اٹھاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں جو ہے وائیڈ کری جا سکتی ہیں تو اسی انہی معاملات میں ہم یہی جانا چاہتے ہیں کہ اس کانسٹرکشن کا اپنے کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے اگر ہم کوئی تعمیر کرائیں چیز تو ارد گرد لوگوں کا یا پھر اکثر گزر رہے ہوتے ہیں وہاں سے نیچے سے تو ہمیں مزدور ہٹا دیتے ہیں کہ آپ یہاں گاڑی پاک نہ کریں یا آپ یہاں سے گزریں نہیں کیونکہ تعمیر ہو رہے ہیں آپ کے اوپر کوئی بھی چیز آکے گر سکتی ہے یہ جو حادثہ تھا یہ ایسا تھا کہ اس میں کوئی یہ بالکل کسی کے ذہنوں فہمو گمان میں بھی نہیں تھا کہ ٹرائپورٹ پر خدا نخواستہ کوئی نٹ لوز ہو جائے گا اور وہ اس طرح سے گرے گا تو اسی وجہ سے وہاں پہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں کی گئی تھی لیکن اس بات کا بہر صورت ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور آپ نے جو نشاندہ ہی کیے اس کے لئے میں آپ کی شکر گزاروں کیونکہ جب تک آپ کچھ چیزوں کے بارے میں بات نہ کریں لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے اور ایک احساس بھی نہیں ہوتا ہے تو احساس دلانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بار بار کہتے رہیں کہ جتنی بھی احتیاط کی جائے وہ کم ہے کیونکہ انسانی جہانیں بہت قیمتی ہیں اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے اور سٹی ڈسٹی گورنمنٹ خاص طور سے کیونکہ اگر ہم ہم نہیں خیال کریں گے تو کون کرے گا سٹی ڈسٹی گورنمنٹ کو چاہیے اور کہ وہ اپنے کونٹریکٹرز کو پابند کریں اور جو دنیا بھر کے آپریٹنگ پروسیجرز ہیں سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجرز اور اس میں کیا کیا چیزیں کیا کیا احتیاط برتنی چاہیے اس پہ ہمیں عمل درامت کرنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم کریں گے کوئی اچھا سا میسیج دیتے ہیں for the to the کونٹریکٹرز جو ابھی بنا رہے ہیں بریج یا کوئی کہ وہ کس طرح سے کونٹریکٹرز کے حوالے سے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ خدارہ آپ اپنے فائدے کے لیے صرف نہ سمجھیں کہ آپ کام کر رہے ہیں بلکہ آپ عوام کے لیے کر رہے ہیں اور عوام کی جانیں جو ہیں وہ انتھائی ٹیمتی ہیں آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے تو جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں جو پرکوشنری میجرز لینے کی ضرورت ہے جس سے عوام کو نقصان نہ پہنچے جس سے کوئی حادثہ پیش نہ آئے آپ کی مشینیں جو ہیں وہ بہتر کنڈیشن میں ہونی چاہیے آپ کو جو وارننگز دینی ہے وارننگ سائنز آپ کے اپنی جگہ موجود ہونے چاہیے رات کو اگر آپ کام آپ کہیں کام ہو رہا ہے اور اندھیرے میں نظر نہیں آرہا تو وہاں پہ روشنی کم از کم آپ رکھیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ اس آہاتے میں کام ہو رہا ہے تو اسی کے ساتھ میں توقع کروں گی کہ جہاں پہ ہم نے اتنا ہم سٹی ڈیسی گورنمنٹ آگے بڑھی ہے اور بہت میاری کام کروا رہی ہے کم وقت میں کروا رہی ہے اسی طرح سے ہم اس طرف بھی توجہ دیں گے کہ ہمارے کام سے کسی کو نقصان نہ پہنچے بہت بہت شکریہ آپ کا آئی جی سندھ کی جانب سے آفری نامہ پانے والے سید انسار حسین زیدی کے لوائے کی آج بھی حکومت اور عدالت سے انصاف مانگ رہے ہیں ٹیکسی ڈرائیور جہازے آج بھی اس حادثے کی وجہ سے معذوری کا شکار ہے یہ کانٹریکٹرز جن کی کوتائیوں کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹس ہوتی ہیں کیا ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی یاد رکھئے آج آپ کی نشاندہی کی وجہ سے کئی خاندان نا کہانی آفت سے بچ سکتے ہیں انصاف کی آنکھوں سے چھپے ہوئے مجرم کانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں آج آپ کی کی کے علاپروائی کی وجہ سے آنے والے دنوں میں کوئی بھی خوفناک حادثے کا شکار ہو سکتا ہے مقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا اگر آپ کے سامنے بھی کوئی معاشرتی مسئلہ آئے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں rush at dunia tv.tv پر نازیہ ملک اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ